ملک بھر میں جو فارمرز ایجیٹیشن ہو رہا ہے دلی میں خاص طور سے کافی تنظیم ہونے خومی تنظیم ہونے ساتھ دیا ہے مسجدیں کھلی ہیں ان کے لئے کھانا پروسہ جا رہا ہے تو ایک اچھا ایک یونیفائنگ فیکٹر ہے کسان بہت امپورٹنٹ ہے یہ اگریرین ملک ہے ان کے ساتھ اٹنا بیٹنا اور ان کے ساتھ ان کا ساتھ دینا ہمارا فرض ہے صرف ایک اعلان کرنا کہ ہمارا سپورٹ ہے کافی نہیں ہے میں آپ کے دوارا یہ گزارش کر رہا ہوں سارے تنظیم جمعیت علماء ہو جماعت اسلامی ہو جو جو بھی آپ کو یہاں آنا ہے بڑ چڑ کے آنا ہے کل بھی آنا ہے اور ہر روز آنا ہے آپ کا آنا ہی بہت اہم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے بہت چند لوگ رہتے ہیں اچھی بات ہے کہ رہتے ہیں اور زیادہ لوگ اگر ہوں گے تو ہماری محمد ہوگی ایک بھائی چارے کا مظاہرہ ہوگا کل کا جو بارے میں پروٹیسٹ ہے یہ وہ نہ تھا چودہ تاریخ سے پندہ تاریخ اچانک جو ہے کل ایک بل پاس کر دیئے لوگ ہماری اپیل کیا ہے ہم خوم سے بڑ چر کے حصہ لیں بڑ چر کے اس میں اگر ہم حصہ لیں گے تو ہمارے ساتھ دوسرے بھی کھڑے ہوں گے کسانوں کا مسئلہ ہر ایک کا مسئلہ ہے یا میرا یا کوئی خوم کا مسئلہ نہیں ہے اس میں ہر ایک آدمی ہے تو ہماری پھر ایک بار زوردار اپیل ہے خصوصی خوم کے لیے بڑ چر کے حصہ لیں دوسرے تین سو معمولی بات ہے ہزار دو ہزار کا وعدہ کیا ہے دو چار کمیٹیوں نے کل مہر پانی کر کے اس میں حصہ لیں کسانوں کے ساتھ جیسے دلی میں مساجد سے لوگ کھانا تقسیم کر رہے ہیں اس طرح ہم کوئی اپیل نہیں کر رہے ہیں آپ کا جو رہنا ہی یہ کسانوں کی ہمت حفظائی کا کام ہے اس لئے پھر ایک بار اپیل کرتے ہوئے میں سید مہبوب ایک سوچال ورکر ہوں جو فروٹ منڈی ہے اس کا ایک مین کرناٹا کسیوشن کا ایک پریسیڈنٹ